بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے اسلام علیکم امید کرتی ہوں سب حیریت سے ہوں گے آج کی یہ ویڈیو بھی بہت ہی امپورٹنٹ اور انفارمیٹیو ہونے والی ہے کافی لوگوں کی ریکویسٹ آ رہی تھی کہ اپنی بچیوں کو یوکے بیجنا چاہتے ہیں سٹوڈنٹ ویزا پہ کیا یوکے ان کے لیے سیکیور ہے کیا وہ اکیلی یوکے میں سروائف کر لیں گی تو آج کی اس ویڈیو میں میں کچھ ایسی ریالٹیز آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ہو سکتا ہے بہت سے لوگ میری رائے سے اگری نہ کریں لیکن میں خود بھی ایک بیٹی بھی ہوں بین بھی ہوں وائف بھی ہوں اور ماں بھی ہوں تو ایزا ہیومن بینگ ایزا وومن میرا فرض ہے ایزا پاکستانی کہ میں آپ کو یہاں کی سیچویشن سے اگاہ کروں بہت سے پیرنٹس اس حوالے سے کافی کنسرن بھی ہیں ہو سکتا ہے میری ویڈیو دیکھنے کے بعد کسی کی بچی کی زندگی جو ہے وہ بدل جائے تو ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا میں خود بھی میرا مقصد کسی کو یوکے آنے سے روکنا نہیں نہ ہی کسی کے لیے رکاوٹ پیدا کرنا ہے میں خود ڈیفرنٹ ویزاز بتاتی ہوں ڈیفرنٹ ویزز بتاتی ہوں لوگوں کو یوکے آنے کے لیے کہ یہ ویزز کریں اور اس طریقے سے اس ویزا پر آپ یوکے آ سکتے ہیں سو آپ کو آج کی اس ویڈیو میں میں صرف بچیوں کے حوالے سے بتاؤں گی کہ جو بچیاں اکیلی یوکے سٹرودنٹ ویزا پر آتی ہیں کیا کیا سیچویشن فیس کرتی ہیں اور کیا ان کو اکیلے یوکے آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے سو اگر آپ جانے میں انٹریسٹڈ ہیں تو ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ کوئی بھی امپارڈنٹ چیز کپ نہ ہو سکے چینل پر اگر فارس ٹائم ویزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ تک پہنچ سکے تو آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف یوکے ایک ایسا کنٹری ہے جہاں پہ اوورال پوری دنیا سے سٹرودنٹ آتے ہیں سٹرودنٹ ویزا اس کا کافی فیمس ویزا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو سٹرودنٹ ویزا کی ریشو بہت اچھی ہے as compared to other ویزاز دوسرے نمبر پہ اس کی جو especially masters کے لیے students آتے ہیں ان کو one year masters جو ہے وہ provide کرتا ہے اسی لیے لوگ prefer کرتے ہیں یوکے کو کہ یوکے میں education کے لیے ہم اپنے بچوں کو بیجیں no doubt یوکے ایک اچھا کنٹری ہے لیکن یہاں پہ اگر آپ اپنی بچی کو اکیلا بیج رہے ہیں تو آپ کی بچی کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہو سکتی ہیں سٹرودنٹ ویزا پہ ویسے بھی بہت سی مشکلات ہیں بچے یہاں پہ فیس کرتے ہیں جو لڑکے آتے ہیں سٹرودنٹ ویزا پہ وہ بھی فیس کرتے ہیں جو بچیاں آتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں لیکن لڑکے جو ہیں ان کے لیے اتنے مسائل نہیں ہوتے وہ اس لیے کہ لڑکے باہر نکل سکتے ہیں سوسائیٹی میں easily وہ رات میں جاب کریں دن میں کریں travel بائی واک کریں تو بھی کر سکتے ہیں لیکن جو بچیاں ہوتی ہیں اگر وہ پاکستان سے آ رہے ہیں یا اسلامی کلچر سے بلونگ کرتی ہیں تو ان کے لیے پھر کچھ حدود بھی ہوتی ہیں ان کو وہ cross نہیں کر سکتی ان کے لیے رات میں جاب کرنا کرتی ہیں یہاں پہ بچیاں different shifts لگاتی ہیں لیکن وہ پھر depend کرتا ہے کہ آپ کو جاب کہاں پہ مل رہی ہے کس situation کی مل رہی ہے بہت سی بچیاں یہاں پہ بہت زیادہ struggle کرتی ہیں کیونکہ پاکستان سے جب apply کیا جاتا ہے student visa تو mostly بچوں کی جو fee ہے ایک حصہ اس کا remaining ہوتا ہے کسی بچے کی پانچ ہزار fee باقی ہوتی ہے کسی کی دس ہزار باقی ہوتی ہے جو انہوں نے یوکے آ کے pay کرنی ہوتی ہے تو وہ اپنی اس fee کو بھی manage کرتے ہیں یوکے آ کے fee کے علاوہ انہوں نے بہت سے ایسی پاکستانی families ہوتی ہیں جو اتنی stable نہیں ہوتی اور وہ loan لے کے یعنی کرزہ لے کے تو وہ اپنی بچیوں کو یوکے بیجتے ہیں اور ان بچیوں نے یہاں آ کے وہ پیسے بھی return کرنے ہوتے ہیں ایک specific time کے اندر جس طرح اگلے بندے سے بات کی ہوتی ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایسی بچیاں دیکھی ہیں جو یہاں پہ fee بھی manage کر رہی ہیں اور پیسے پاکستان بھی بیج رہی ہیں یہ بتا کے کہ ہمیں صرف دو یا تین مہینے کا time ملا تھا کہ جب آپ یوکے جائیں گے تو تین مہینوں میں یا چار مہینوں میں یا چھے مہینوں کے اندر اندر آپ نے دس لاکھ یا پندرہ لاکھ ہوتارنا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ساری چیزیں بھی وہ manage کر رہی ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو accommodation ان کی ہوتی ہے اس کا rent pay کرنا اگر وہ commute کر رہی ہیں travel کر رہی ہیں تو train کا ticket daily base پہ لینا یعنی کہ اگر ان کی دو دنی یونیورسٹی ہے یا تین دنی یونیورسٹی ہے train کے tickets لینا تو یہ ساری چیزیں ان کو کافی یہاں پہ expensive پڑ جاتی ہیں اور اکیلی بچی اگر unmarried ہے یا یہاں پہ اس کا کوئی relative کوئی بین بائی نہیں ہے اسپورٹ کرنے والا تو اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے بہت زیادہ ٹاپ ہو جاتا ہے یہاں پہ میں جیسے پہلے بھی آپ کو mention کیا ہے کہ میں کسی کی بچی کو یا کسی parents کو ڈرانی رہی لیکن میں آپ کو یہاں پہ facts بتا رہی ہوں کہ UK کے اندر ہر بندہ وہ زیادہ struggle کرتا ہے چاہے وہ کسی بھی ویزا پہ ہو لیکن میں آپ کو یہ بات ضرور mention کروں گی کہ اگر آپ کی بچی اکیلی آرہی ہے ہم ایک ایسے کلچے سے belong کرتے ہیں ایک ایسے country سے belong کرتے ہیں جہاں پہ اگر ہم بچپن میں سکول جاتے تھے یا پھر کالج میں جاتے تھے تو ہمارے ہماری ماں دیکھتی رہتی تھی ہماری ماں اس فکر میں ہوتی تھی کہ کس ٹائم ہماری بچی واپس آئے گی گاڑی جب ہمیں کالج سے واپس drop کرتی تھی تو ان کا پوری توجہ ان کی جو ہے وہ اس بات پہ ہوتی تھی کہ ابھی اگر گاڑی لیٹ ہو جاتی تھی تو رستے میں کال جاتی تھی کہ بچی ابھی تک گئر نہیں پہنچی بھائی جو ہے وہ stop پہ ہوتے تھے لینے کے لیے ہمارے جو والد نے وہ ہمیں drop کرتے تھے stop پہ جہاں سے ہمیں گاڑی پک کرتی تھی تو جب ہم اس طرح کے کلچر سے بلانگ کرتے ہیں اور پھر آپ کی مطلب کیسے آپ کا دل مان جاتا ہے کہ اکیلی بچی کو ہمیں ایک ایسے کنٹری میں بھیج دیں جہاں پہ already ہواتین کو independence دی گئی ہے اور آپ کی بچی آپ کی آنکھوں سے اوجل ہے تو آپ کیسے satisfy ہو سکتے ہیں کس طرح آپ اپنے زمین کو مطمئن کر سکتے ہیں میں ساری بچیوں کی بات نہیں کر رہی لیکن آپ یقین کریں کہ اس اس طرح کے کیسز بھی دیکھنے میں آتے ہیں یوکے کے اندر اس اس طرح کی situation بھی ہوتی ہے اور unfortunately بہت سی ایسی بچیاں ہیں جو پاکستان سے بلانگ کرتی ہیں آپ ان کی ڈریسنگ دیکھیں آپ ان کی جو ہے کچھ ایسی activities دیکھیں آپ حیران ہو جائیں گے آپ نے آپ صرف وہاں پہ بیٹھ کے multiply کرتے ہیں یہاں کے ایک پاؤنڈ کو پاکستانی روپیز میں تو آپ سوچتے ہیں کہ آپ کی بچی لاکھوں کما رہی ہے ہماری بچی منتلی اتنا کما رہی ہے لیکن آپ یہ نہیں سوچتے کہ وہ پیسے کما کیسے رہی ہے کس کس struggle کو وہ face کر رہی ہے اور کس کس طریقے سے کما رہی ہے بہت سی بچیاں ہیں جو اچھی بھی ہیں یوں کہ کے اندر آ کے بھی اپنے limits کو نہیں بھول دی بہت سی بچیاں ہیں جو ایک بڑے fair طریقے سے چل رہی ہوتی ہیں proper طریقے سے چل رہی ہوتی ہیں لیکن again سے میں آپ کو بتا رہی ہیں کہ بہت سی بچیاں ایسی بھی ہیں جو پاکستان سے جب یہاں پہ آتی ہیں وہ بھول جاتی ہیں کہ وہ کہاں سے belong کرتی ہیں ان کا کیا کلچر تھا کس مذہب سے کس religion سے وہ belong کرتی ہیں ایسی ایسی activities کر رہی ہوتی ہیں سو میرا مقصد یہ ہے خدا رہا اپنی بچیوں کو اگر آپ نے بیجنا ہے ان کی شادی کر کے بیجیں تاکہ ایٹلیس آپ کی بچیاں safe تو ہوں یا پھر کسی اور ویزا کیٹگری پہ بیجیں جہاں پہ وہ اپنے husband کے ساتھ آ سکیں یا ان کا کوئی یہاں پہ بائی موجود ہو کوئی نہ کوئی جو ان کو سپورٹ کر سکے اگر وہ آپ سوچیں کہ وہ بالکل اکیلی ہم اپنی بچیوں کو بیج دیں گے اور ہماری بچیاں safe ہیں یا ہماری بچیاں جو ہے وہ ان کو struggle نفیز کرنی پڑے گی کچھ ایسی فیملیز ہوتی ہیں جو کافی strong background سے ہوتی ہیں جو فیسز بچیوں کی ساری پے کر دیتی ہیں بچیاں یہاں پہ آتی ہیں صرف study کے لیے study کرتی ہیں ان کو اتنا کمانا نہیں پڑتا باہر ان کو دکے نہیں کھانے پڑتے اور وہ study کر کے ایک سال یا آگے بھی اگر وہ رہنا جائیں تو یوکے میں رہتی ہیں ان کو financial sport مل رہی ہوتی ہے لیکن جن بچیوں کو financial sport نہیں مل رہی ہوتی جو بچیاں خود آکے یہاں پہ ان بھی کرتی ہیں اپنی study بھی کرتی ہیں پاکستان میں بھی پیسے بھیج دی ہیں ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں بہت زیادہ struggle ہے اگر وہ اکیلی ہیں ان کو کوئی sport کرنے والا نہیں ہیں آپ یقین نہیں کریں گے میں نے ایک ویڈیو پہلے بھی بنائی تھی اور اس میں میں نے ایک دو incident بتائے تھے کہ یہاں پہ بچیاں کیا کیا چیزیں فیس کر رہی ہیں لیکن اگر آپ پھر بھی نہ سمجھیں تو پھر آپ کی اپنی نہ سمجھی ہے یا پھر میں کیا بولوں کیا کہہ سکتی ہوں لیکن پھر بھی میں as a human as a muslim میں آپ کو ضرور یہ بولوں گی کہ اگر آپ اپنی بچیوں کو بیج رہے یوکے کے اندر یا تو ان کے جو ہے financial sport کریں proper طریقے سے اگر آپ financial sport نہیں کر سکتے انہوں نے خود آکے یہاں پہ چیزوں کو manage کرنا ہے تو ان کے لئے بہت زیادہ مشکلات ہیں یوکے میں اکیلی بچیوں کو نہ بیجیں پہلے پھر یہاں پہ یوکے کے اندر rules بھی کچھ اتنے زیادہ strict نہیں تھے لیکن اب rules بھی یہاں پہ بہت زیادہ سخت کر دئیے گئے ہیں اور جب یہ ساری situation ہوتی ہے بہت سی بچی ہیں جو آپ یقین کریں stress میں ہوتی ہیں یوکے کے اندر stress میں ہیں sleeping fields لیتی ہیں کیوں کہ انہوں نے فیسز اتارنی ہیں یہ چیزیں سوچ سوچ کے جب ان کے پیسے manage نہیں ہوتے جب ان کو اور jobs کے بھی issue ہیں یوکے کے اندر jobs کے both crisis چل رہے ہیں جب opportunities depend کرتا ہے کہ آپ کس ایریا میں آ رہے ہیں اور دوسرا luck پہ بھی depend کرتا ہے کچھ بچیاں جنہیں آتے jobs مل جاتی ہیں کچھ بچیاں تین تین چار چار مہینے گزر جاتے ہیں ان کو jobs نہیں ملتی یوکے آ کے تو پھر بھی انہوں نے survive کرنا ہوتا ہے تو یہ جب ساری چیزیں ہوتی ہیں بچیاں stress میں چلی جاتی ہیں پریشان ہوتی ہیں اور پھر اپنے parents کو بھی نہیں بتاتی کہ وہ بھی پریشان ہوں گے سو بہت سے consequences ہیں جو بچیاں اکیلے face کر رہی ہوتی ہیں بہت سے بچیاں اچھی بھی ہیں یوکے کے اندر جو پاکستان سے آ کے یوکے میں اچھے طریقے سے رہتی ہیں لیکن بہت سے بچیاں جو ہیں یہ تو یوکے تو پھر دوسرا country ہے میں کہتی ہوں کہ اگر ہم بچیوں کو دیکھیں پاکستان کے اندر ابھی آج کل جو چل رہا ٹک ٹاک پہ آپ اندازہ لگائیں لائیو جو بچیاں بیٹھی ہوتی ہیں ان کی ڈریسنگ دیکھیں دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کے یہ سوچ کے کہ ہم پاکستانی ہیں ایسے ایسے سیٹی کو وہ represent کر رہی ہوتی ہیں تو ایسے لگتا ہی نہیں کہ یہ اسلامی country سے بلونگ کرتی ہیں میں کہتی ہوں کہ ان بچیوں کی ماں کیسے وہ سو جاتی ہیں پرسکون طریقے سے کیسے ان کو نیند آ جاتی ہے یہ سوچ کے کہ ہماری بچیاں کیا کیا کر رہی ہیں یہ آج کل کے ازاد حیال ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو اتنی انڈیپینڈنس دے رہے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو انڈیپینڈنس دی ہے اتنا confidence دیا ہے جیسے چاہے وہ جیئے جیسے چاہے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو وہ سم ٹائم بچے جو ہے وہ اس کا misuse کرتے ہیں اب کیا سمجھتے ہیں پیرنٹس اس طرح کے کام کریں گے تو ان کی بچیاں اگر پاکستان میں اس طرح کے کام ہو رہے ہیں تو پھر وہ سوچیں کہ وہ یوکی آ کے کیا کچھ کرتی ہوں گی سو خدا رہا کہ آپ نے اگر اپنی بچوں کو بیجنا ہے شادی کر کے اٹلیسٹ بیجیں تاکہ ان کو ایک تو کوئی ان کو سپورٹ کرنے والا ہوگا دوسرا یہ ہوگا کہ ان کا ایمان بھی بچے گا ان کا دین بھی بچے گا اور وہ حفاظت میں بھی آ جائیں گی ایسا نہیں ہوگا کہ ہر ٹائم کسی چیز کا خطرہ کہ ہماری بچیاں پتہ نہیں کیا کر رہی ہوں گی کہاں پہ ہوں گی کس طرح کم آ رہی ہوں گی کون سی سٹرگلز فیس کر رہی ہوں گی سو ہاپ پولی آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے ہلپل ہوگی ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں پھر آزر ہوں گی انشاءاللہ ایک نئی انفارمیٹی ویڈیو کے ساتھ بہت سی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ